السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کے آئی ہوں جسے افغانی پلاو بھی کہا جاتا ہے کابلی پلاو بھی کہا جاتا ہے تو میں اپنے سٹائل میں یہ بناوں گی یہ نہیں ہے کہ سیم میتھڈ وہی میں یوز کروں جس طریقے سے افغانی پلاو بنایا جاتا ہے اپنے طریقے سے بنائیں اس میں ٹیسٹ لے کے آئیں پھر مزاتا ہے ریسپی کا میں اب افغانی پلاو اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پریشر ککر لے کے اس میں آپ نے بڑے بڑے بانز آپ نے ڈال دینے یعنی ہڈیاں جو ہوتی ہیں ان کی یخنی نکالی جاتی ہے آپ مطن میں بنائیں یا بیف میں بنائیں وہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کو پسند ہے آپ وہی بنائیں بڑے بڑے گوش کے پیسیز لینے پہلے نیچے ہڈیاں رکھنی ہے اس کے بعد بڑے بڑے پیسیز لینے اور ان کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور یہ یاد رکھنے ہے کہ آپ نے تھوڑی تھوڑی سی چربی لازمی ہونی چاہیے اس میں ساتھ ہی کیا کرنا ہے لسن لے کے لسن کے جوے ڈال دینے اور گرین چیری ڈال دینے اور جو گرم مسالہ کھڑا گرم مسالہ ہوتا ہے زیرہ ہوتا ہے دارچینی لونگ الائچی کڑی پتہ یہ تمام مسالے جو ہیں یہ حسب ضرورت آپ نے اس میں مسالے ڈال دینے اور نمک ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال دینا ہے نمک کا اور ساتھ ہی پانی ڈال کے اس کو یخنی پکنے کے لیے رکھ دینا ہے جب بلکل گوش گل جائے گا اس طریقے سے سوفٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سوفٹ ہونا چاہیے تو جو اس کے اندر ہڈیاں ہیں وہ نکال کے آپ نے پھینک دینا ہے کیونکہ اس کی جو یخنی ہیں وہ بلکل نکل کے ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ گوش ہے اس کو بھی نکال لینا ہے اور یخنی کو ایک سائیڈ پر رکھ لینا نکال کے گوش آپ کا یہ ہے کہ بلکل سوفٹ ہونا چاہیے مٹن میں بنائیں یا بیف میں چکن میں اتنا مزہ نہیں دیتا لیکن مٹن اور بیف میں بہت مزے کیوں بن جاتا ہے اب کیا کرنا ہے وہ یخنی میری ریڈی ہو گئی ہے تو دوسری سائیڈ پر ایک کپ بھر کے کوکنگ آئل لے کے اسی میں آپ نے گاجر یہ کھوپرا جو آپ کو پسند دے کشمش بلیک والی لے لیں براؤن والی لے لیں جو بھی ہے میں تھوڑی تھوڑی بلکل کم کونٹریٹی میں یہ چیزیں لوں گی تو بس ان کو فرائی کرنے بادام فرائی کرنے اور کر کے سائیڈ پر رکھ لینے اسی آئل میں آپ نے کیا کرنا ہے پیاس کو لینا ہے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے یعنی بہت زیادہ براؤنی کرنا ہے اسی میں لسن اور ادرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ بنا کے وہ ڈال کے اس کو تھوڑا تھوڑا فرائی کر لینا ہے ساتھ ہی جیسے فرائی ہو جائے گا تو پانی ڈال دینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے تاکہ یہ لسن اور ادرک اور پیاز اچھے سے یہ مسالہ بن جائے اور پانی وہ آپ نے ڈالنا ہے جو یخنی نکال کے رکھی ہوئے یخنی ڈال کے ہی تھوڑا سا بھوننا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے تقریبا میں نے ایک کلو چاول لیے تو پھر میں نے ایک کلو ہی پانی جتنی یخنی تھی چار گلاس میرے چاول کے تھے چار گلاس ہی یخنی کے تھے وہ ڈال دیئے ہیں بس اس کو پکنے دینا ہے تو ساتھ ہی یہ کیا ہے میں نے گوش نکال کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے آپ کو دکھا دیئے اس کی یخنی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے لیکن گوش ابھی ایڈ نہیں کروں گی میں اس میں تو جب یہ پانی پکنے لگ جائے تقریبا تو اس میں آپ نے گرین چلی آئیے آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈالنا چاہتے تو ڈال دیں چاول میں نے بھگو کے تین سے چار گھنٹے کے لیے سیلہ چاول تھے وہ میں نے بھگو کے رکھ دیئے تھے اور جب پانی گرم پانی میں بھگو کے رکھے تھے جب وہ بھیگ گئے چاول تو اس کے بعد کیا پانی جب پکنے لگ جائے گا یہ یخنی والا تو اس میں یہ چاول ڈال دینے آپ ضروری نہیں کہ سیلہ چاول ہی لیں آپ دوسرے چاول بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے جیسے ہی پانی پکنے لگ گیا ساتھ ہی میں نے کیا کیا تھا چاول ڈال دیئے تھے ڈھکے رکھ دیئے چاول تھوڑے سوفٹ ہو گئے تقریبا دم پر رکھنے لگی ہوں جو گوش تھا میں نے نکال کے رکھا ہوتا ہے سارے پیسیز اس کے اوپر رکھ دیتی ہوں گوش جتنا اچھے سے سوفٹ ہوگا اتنے ہی مزا آئے گا آپ کا قابلی پلاو میں بہت مزا آئے گا اس کے بعد سبز دھنیا سبز پدینہ اور جو بادام کشمش اور گاچہ رہے تمام چیزیں اس پر ڈال کے آپ نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے دس منٹ کے لئے چاہلیں جی اب دس منٹ کے بعد دیکھیں اب بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے قابلی پلاو میں وائٹ چنیں یا بلیک چنیں بھی ڈالے جاتے ہیں وہ ہی بات پھیرا گئی ہے کہ آپ اپنے طریقے سے بنائیں میں نے اپنے طریقے سے بنائے تو بہت ہی زبردست اتنے زبردست منے تھے کہ مزہ ہی آ گیا تھا تو آپ نے یہ ٹرائی کرنا سیم اسی طریقے سے بنائے بلکل سمپل طریقے سے کوئی اس میں زیادہ مسالوں کی ضرورت نہیں ہے بلیک پیپر آپ نے اینڈ پر جب آپ نے دم پر رکھنا تو آپ نے بلیک پیپر اوپر ڈال دیں تو اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے ساتھ ہی کشمش گاجر جو جو چیزیں بھی ہیں بادام ہیں ہر چیز آپ نے اس پر ڈال کے چلے جی بلکل ریڈی ہے میرا قابلی پلاو مزے کا بن کے تیار ہو گیا ہے آپ کو بہت پسند آئے گا آپ نے ٹرائی کرنا فیڈ بیک دینا ہے مجھے کہ آپ کا کیسا بنائے زبردست یہ یخنی کی طرح جب یخنی بنا کے بنایا جاتا ہے تو بہت ہی مزہ دیتا ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا دہی کا رائطہ بنائے اور انجائے کریں جتنے بھی آپ کے کوئی بھی گیسٹ آئے ہو آپ یہ ضرور بنائیں اور یہ ایک پلاو کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ الگ قسم کا ہوتا ہے بریانی الگ ہوتی ہے جب قابلی پلاو بنائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی تو آپ پلیز جب میرے چینل پر نئے ہوتے ہیں وہ سبسکرائب کر لیا کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور مجھے فیڈبیک دیا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اگر کچھ اور سنکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے بتایا کریں مجھے بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور بھی بہت مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں بہت اچھی اچھی ریسپیز لے کے آؤں انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا